ڈیر سٹوڈنٹس آگلہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو فریکشن سے آپ کی پاس تو سب سے پہلے بتا دوں آپ لوگوں کو فریکشن کیا ہوتا ہے فریکشن ہمارے پاس نمبر ہوتا ہے جو نیومیریٹر اپون نیومیریٹر کے شکل میں ہو ٹھیک ہے نا یعنی ایٹ اس طرح ڈیوائیڈ بائی دوسرا نمبر اس طرح سے ہول نمبر ہمارے پاس جو سنگل نمبر ہوتا ہے ہمیں وان ٹو تری فول اس طرح سے ہول نمبر نیچرل نمبر دیکھتے ہیں یہاں پہ جو ہے ایک نمبر ڈیوائیڈ بائی دوسرا نمبر یعنی اوپر والے کو ہم نیومیریٹر نیچے والے کو نیومیریٹر کے نام سے ہم جانتے ہیں اس شکل میں ہوگا فریکشن آپ کے پاس فریکشن کے ٹائپس بھی ہوتے ہیں 3 types of fraction پہلا پروپر فریکشن دوسرا ایمپروپر فریکشن تیسرا مکسٹ فریکشن پروپر فریکشن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پروپر فریکشن ہمارے پاس ہوتا ہے جس میں نیومیریٹر چھوٹا ہے ڈینومیریٹر بڑھا ہوتا ہے نیومیریٹر سمالر ڈینومیریٹر گریٹر اس کو ہم لوگ proper کہتے ہیں جس میں numerator چھوٹا denominator بڑا ہوتا ہے وہ proper fraction ہوتا ہے improper fraction ہمارے پاس numerator بڑا denominator چھوٹا numerator بڑا denominator چھوٹا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ improper fraction کہتے ہیں third one جو mixed fraction ہے اس میں جو ہے numerator upon denominator ہوتا ہے لیکن چھوٹے بڑے کا کچھ نہیں ہے numerator denominator ہوگا اور ان دونوں کے ساتھ پہ یہاں پہ جو ہے ایک اور نمبر ہوگا جس کو ہم لوگ integral part کے نام سے جانتے ہیں اس طرح سے تو یہ ہے ہمارا mixed fraction اب mixed fraction جو ہے آپ لوگوں کا mixed fraction improper میں convert ہو سکتا ہے اور improper آپ کا mixed میں convert ہو سکتا ہے mixed کو ہم لوگ improper میں کیسے convert کریں گے ان دونوں کو multiply کرتے ہیں ہم لوگ جب بھی کرتے ہیں ان دونوں کو multiply کرتے ہیں three two is a six multiply کیا three two is a six جو آنسر آئے اس کے اوپر اس کو sum three two is a six six plus eight fourteen upon denominator ویسے ہی رہے گا numerator change ہوگا fourteen upon three تو یہ کچھ چیزیں سمجھانے بتانے کے بعد میں اب جو ہے chapter start کرنے جا رہا ہوں seven a question number پہلا کیا بتاتا ہے tick the fraction that is equal to the fraction shown in the shaded figure یہاں پہ جو ہے figure بنا ہوا جو figure آپ کا بنا ہوا ہے اس figure کا جو بھی fraction بنتا ہے اس کو tick کیجئے کون سا صحیح ہے اس کو tick کیجئے اب یہاں دیکھئے جو ہمارا figure ہے وہ کس طرح کا ہے دیکھئے اس طرح کا figure ہے ہمارے پاس اور یہ جو ہے shaded portion ہے ایک یہ والا ایک یہ والا تو سب سے پہلی چیز آپ لوگ اس کو کیسے ایسے figures کو کیسے fraction میں convert کرتے ہیں آپ لوگ سب سے پہلے آپ لوگ جو ہے اس کے اندر اس پورے figure کے اندر کتنے portion ہے ان portion کو گینئے ایک دو تین چار پانچ چھے total نیچے لکھا جاتا ہے six اس میں سے دو جو ہے shaded ہے دو کو اس نے shaded کیا ہے یعنی two upon six ہمارا fraction بنے گا آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ two upon six نہیں ہے two upon five one upon three two upon seven two upon six نہیں ہے تو جو ہم نے یہاں پہ نکالا اس نے جو ہے simplest form میں convert کیا two ones are two two threes are six one upon three answer one upon three جو center والا ہے وہ ہمارا answer رہا اسی طرح یہاں دیکھئے پہلے ہم لوگوں کو portion گرنے ہیں one two three four five six seven eight یعنی جتنے ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ہے آٹھ ٹوٹل ہے ہمارے پاس second والا دیکھئے ٹوٹل ہمارے پاس آٹھ ہے اس میں سے ایک دو تین ایک دو تین چھے جو ہے color کیا ہوا ہے six upon eight یہ بنا fraction آپ دیکھئے three two is a six two three is a six two fours are eight three upon four ہمارا answer آئے گا three upon four answer ٹھیک ہے اسے حساب سے کرنا ہے question second دیکھئے question number second fill in the blanks یہاں دیکھئے اس طرح سے اس نے دیا ہوا one upon two of thirty six چھتیس کا ایک upon دو یعنی half چھتیس کا half کتنا بنے گا اب ہم نے board mass میں ایک چیز پڑھا تھا of جہاں ہوتا ہے وہ convert ہوتا ہے multiply میں one upon two of multiply میں convert ہوا thirty six تو cancellation ہوگا یہاں پہ کچھ نہیں ہے اس کے نیچے بھی one آپ لوگ ڈال سکتے ہیں two ones are two two ones are two two eights are sixteen eighteen ones are eighteen نیچے one ہم لوگ لکھیں نہ لکھیں ہمارا مرضی سی پارٹ بھی کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھئے one upon four into one twenty eight of into میں convert کیا four two's at four three's are twelve four two's are eight thirty two ones are thirty two answer question number third دیکھئے choose and write the like fraction اس میں سے جو بھی like like یعنی ایک ہوتا like fraction دوسرا ہوتا unlike fraction جن نمبروں کے denominator same ہوں گے وہ ہے like اور جن کے denominator same نہیں ہیں وہ unlike اب choose and write the like fraction یہاں پہ دیکھئے three upon seven four upon seven ان دونوں کا denominator جو ہے آپ لوگوں کے پاس same ہے تو یعنی these are like fraction یہاں جو بھی نمبرز دیکھ رہا ہے ان میں سے دیکھئے اس نمبر کا اور اس نمبر کا denominator جو ہے سیم ہے تو یہ جو ہے like fraction آپ کے پاس ہوں گے question number four choose the proper and improper fraction and fill in proper fraction کون سا ہے improper کون سا ہے وہ چیز بتانے میں نے آپ لوگوں کو یہ جو ہے چیپٹر ہائلائٹ کرتے وقت ہی بتایا proper کون سا improper کون سا ہوتا ہے یہاں دیکھئے seven upon nine question number چوتھے کا اے پار جہاں numerator چھوٹا ہے اور denominator جو ہے بڑا ہے greater تو یہ ہمارے پاس جس میں this is proper fraction یہ proper ہے کیونکہ numerator چھوٹا denominator بڑا ہے بی پارٹ seven upon six seven upon six یہاں دیکھئے numerator is smaller and denominator is numerator is greater and denominator is smaller یہ کون سا ہے improper ہمارے پاس fraction ہے improper میں جس میں numerator بڑا denominator چھوٹا ہوتا ہے question number fifth choose and write the mix fraction ان میں سے چھوٹ کیجئے اور کون سا mix fraction ہے وہ چیز بتائیے mix fraction آپ لوگوں کو پہلے ہی کہا میں نے کس کو ہم کہتے ہیں mix fraction ہمارے پاس numerator upon denominator ہوگا اس کے ساتھ جو ہے integral part بھی یہاں پہ ہوگا یعنی a b upon c کے شکل میں اس حساب سے تو یہ ہمارے پاس mix ہوتا ہے یہاں دیکھئے three four upon nine numerator denominator اس کے ساتھ integral part ہے یعنی یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا three four upon nine یہ ہمارے پاس mixed ہو گیا دوسرا five upon nine ہے جس میں numerator اور denominator ہی ہے تو یہ ہمارے پاس mix نہیں ہے six two upon five mixed ہے seven eleven upon twelve یہ بھی ہمارے پاس mix ہے answer ہے یہ ہمارے پاس کوشن میں شرطہ دیکھئے change into the mix fraction ان کو جو ہے mix میں آپ لوگوں کو convert کرنا ہے کوشن چھٹا اے پار دیکھئے nine upon four nine upon four میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی کہا ہم لوگ mixed کو improper میں اور improper کو mixed میں convert کر سکتے ہیں اگر یہ دیکھا جائے تو numerator بڑا denominator چھوٹا ہے improper ہے improper کو ہمیں mix میں کیسے convert کرنا ہے یہ چیز دیکھئے ہم لوگ divide rule کا use کریں گے simple رہے گا آپ لوگوں کے پاس nine کو four کے ساتھ divide کیجئے four one four four two eight four three twelve twelve زیادہ ہوتا four two eight تو one ہمارے پاس remainder اب جو denominator تھا وہ آپ لوگوں کا ایسے ہی رہے گا four divided by جو quotient ہے quotient ہمارا integral پار رہے گا اور remainder denominator وہ ہمارے پاس numerator رہے گا اب اس کو دیکھیں mix بنا دیا میں نے four two eight eight plus one nine nine upon four ہو گیا convert اس حساب سے آپ لوگ کریں گے quotient number seven mix میں دیا ہوا ہے improper میں convert کرنا ہے تو ہمارے پاس بلکل simple process ہے three two upon three ہمیں کیا کرنا ہے ان nine کے اوپر اس کو plus کر nine ten eleven eleven upon denominator وہی رہے گا eleven upon three ہمارے پاس answer ہے تو اس حساب سے students آپ لوگ جو ہے اور جو جتنے بھی parts سے ان سب parts کو آپ لوگ اس طرح سے انجام دیں